بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ایک ریسپی ہم بنائیں گے اس کا ریویو کریں گے اور یہ ریسپی شیف گلزار کی سپیشل ریسپی ہے ریسپی کا نام ہے نمکین مندی کڑائی تو یہ بنائیں گے اور اس کا ریویو کریں گے کہ یہ کیسے بنتی ہے تو اس کو بناتے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا میں ون کیجی چکن سے مندی کڑائی بنا رہی ہوں ریسپی ہاف کیجی کی تھی لیکن میں نے ون کیجی بنانی تھی تو میں نے سب چیزوں کو ڈبل کر دیا ون کیجی چکن میں میں یہاں دو میڈیم سائز کے پیاز لوں گی اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا لیسن ہے تقریبا ہمیں لیسن کرش کیا ہوا لیسن چاہیے ہے تقریبا ٹو ٹیبل سپون اور اسی طرح سے ہمیں لیمو کا رس چاہیے سکس سے سیون ٹیبل سپون تو یہ چیزیں پہلے الگ کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے لیسن ہم چھیل لیتے ہیں اور پیاز کو بھی کٹ لیتے ہیں یہ ریسپی سپیشل شپ کلزار کی ریسپی ہے اور دیکھنے میں یہ بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور اس ریسپی کے ریویو دوں گی میں کہ یہ کیسی بنی تھی تو سب سے پہلے میں نے یہاں لیسن چھیل لیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا کرش کر لوں گی اور پیاز وغیرہ بھی چھیل کے اس کو بھی کٹ لیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی ریسپی بناؤں کسی ریسپی کا ریویو دوں تو آپ میرے انسٹرگرام پیج کو فالو کریں وہاں بھی میرے پیج کا نام ککوٹ وفائی ہے وہاں مجھے فالو کریں اور مجھے میسج کریں آپ کے گھر کی کوئی سپیشل ریسپی ہے تو وہ بھی مجھے سینٹ کریں کوئی بھی ریسپی جو آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹرائی کروں نمک لگا کے رکھ دینا ہے اور یہ کام سب سے پہلے کرنا ہے اس کے بعد کٹنگ وغیرہ ہم نے کرنی ہے تو نمک میں نے لگا کے رکھ دیا ہے اور پیاز بھی میں نے کٹ دیئے ہیں باریک میں نے پیاز چاپ کر لیے تھے وہ میں نے سائٹ پر رکھ دیئے فیلہر یہاں میں نے 3 سے 4 ٹیبل فون آئل ڈالا ہے اور اس میں چکن ہم نے ڈال دینی ہے اور چکن کو فرائی کرنا ہے گولڈن کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے مجھے یاد نہیں رہا میں نے پہلے پیاز وغیرہ کاٹنے شروع کر دیا تھے لیکن سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے چکن کو دھو کے اس کے اوپر 1 ٹی سپون نمک لگانا ہے اور بس اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک کڑھائی میں 4 سے 5 ٹیبل سپون آئل گرم کرنا ہے اور اس میں آپ نے اس چکن کو فرائی کر لینا ہے اور اس کو گولڈن کلر آنے تک ہم نے فرائی کرنا ہے تو جتنے میں یہ چکن ہماری فرائی ہو رہی ہے ادھر ہم بنا لیتے ہیں دہی کا ایک مکسٹر تیار کرنا ہے وہ ہم تیار کرتے ہیں وہ آپ جو چیزیں ہیں وہ نوٹ کر لیں یا 1 کیجی چکن سے میں کڑھائی بنا رہی ہوں تو 1 کیجی میں دہی ہیز ہو رہی ہے 1 کیجی لیکن اگر آپ چکن 1 کیجی بنا رہے ہیں تو ایک پہو دہی آپ نے استعمال کرنی ہے تو یہاں میں نے بول میں 1 کیجی دہی لے لیے اس میں جو مثالے ڈال رہے ہیں اس میں ڈالنا ہے ہم نے 2 ٹی سپون ہی گرم مسالہ پاؤڈر اور ساتھ اس میں میں نے ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون سفید میریج پاؤڈر 2 ٹی سپون تھی لیکن میں نے 1 ٹی سپون دیا ہے کیونکہ پھر یہ بہت تیز ہو جانا تھا اور نمک ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں تو 2 ٹی سپون سفید میریج پاؤڈر ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہاف کیجی بنا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ نے 1 ٹی سپون ڈالنی ہے اس کے بعد لیمون کا رس ہے 6 ٹی سپون یا 7 ٹی سپون اگر ہاف کیجی ہے تو 3 ٹی سپون ڈالیں گے اور بس اب ان چیزوں کو مکس کر لیں گے اور یہ ہمارے جو دہی کا مکسٹر ہے یہ تیار ہے اس میں کوئی لار میریج کا پاؤڈر استعمال نہیں ہوتا یہی مثالیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں کالی میریج، سفید میریج، گرم مسالہ، نمک اور لیمن جوس یہ سب میں نے ڈال دیا اس کو مکس کر لیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن بھی تقریباً فرائی ہو چکی ہے جب چکن فرائی ہو جائے گی تو اس کو کیا کرنا ہے آئل سے پھر آپ نے نکال لینے اور یہ دیکھیں چکن فرائی ہو گئی تھی اور میں نے اس کو آئل سے نکال لیا ہے اب اسی کڑائی میں جس میں میں نے چکن کو فرائی کیا تھا ہاف کپ آئل مزید ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دی ہیں پیاز مجھ سے مسٹیک یہ ہوئی تھی کہ میں نے پیاز جو ہیں بہت باریک جو ہیں نہیں کاتے تھے اگر آپ یہ کڑائی بنا رہے ہیں تو پیاز بہت باریک کات لیں اور اس کو پھر کیا کرنا ہے ہم نے فرائی کرنا ہے جب اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس میں جو ہے کرش کیا ہوا لیسن ڈالنا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اس میں کرش کیا ہوا لیسن ڈالنا ہے اگر آپ چاہیں تو پیس بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں ون ٹیبل سپون کرش کیا ہوا لیسن ڈالوں گی ریسپی میں دو ٹیبل سپون بن رہا تھا لیکن وہ مجھے زیادہ لگ رہا تھا اس لئے میں نے ون ٹیبل سپون اس میں لیسن ڈالا ہے اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے فائف منٹ تک ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جب لیسن کی خوشبو تھوڑی سی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس میں جو دہی کا مکسٹر بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن یہاں فرائی ہو چکا تھا اور اب میں نے اس میں دہی کا مکسٹر ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اور پھر آپ نے دہی کے مکسٹر کو اچھے سے پکانا ہے اس کا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا اور جو ہے آئل جو ہے نظر آنا شروع ہو جائے گا تب تک ہم نے اس دہی کی مکسٹر کو بھی پکا لینا ہے اور آپ نے اس مکسٹر کو اس سٹیج تک پکانا ہے دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ مسالہ جو ہے یہ اچھے سے جو ہے پک چکا ہے تو اس میں اب ڈال دوں گے میں چکن اور یہ دیکھیں اس کے سائٹوں پہ تیل بھی نظر آنا شروع ہو گیا اب اس میں چکن ڈالیں گے چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی تیز ہیٹ پر ہی اچھے سے دس منٹ تک فرائی کرنا ہے جب چکن بھی اچھے سے فرائی ہو جائے گی تو پھر آپ نے اپنے ضرورت کے حساب سے جتنا آپ نے گریوی رکھنی ہے جتنا پانی ڈالنا ہے آپ اتنا پانی ڈالیں اگر آپ کو گریوی زیادہ پسند ہے ویسے تو کڑاہی میں اتنی گریوی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر پسند ہے تو آپ اس حساب سے پانی ڈال دیں میں نے اس کو فرائی کرنے کے بعد تقریباً ون گلاس پانی اس میں ڈالا تھا تاکہ چکن بھی اچھے سے پک جائے اور جو گریوی ہے وہ بھی تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی لوک آ رہی ہے اور مجھے امید ہے یہ ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کی ہوگی تو یہاں میں نے پانی ڈال دیا اس میں تھوڑا سا پہلے ڈالا ہے ہاف گلاس میں نے پہلے ڈالا تھا چک کر لیا تھا مکس کر کے لیکن مجھے یہ کم لگا تھا تو پھر میں نے مزید ہاف گلاس اور ڈال دیا تھا اس میں یعنی ٹوٹل میں نے ایک گلاس پانی اس میں ڈال دیا تھا اور اس کو پھر کور کر کے میں نے ہیٹ آستہ کر دی تھی اور اس کو میں نے پکایا تھا تقریباً دس سے پندھا منٹ یا آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک چکن فل ڈن نہیں ہو جائے گی اور چکن تقریباً دس پندھا منٹ میں فل ڈن ہو جاتی ہے اور شیف کلزار کی جو ریسیپی ہے نمکین مندی کڑا یہ بکل ریڈی ہے اور یقین کریں یہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزے کی تھی اگر یہ مزے کی نہ ہوتی تو میں اس کو اپلوڈ بلکل بھی نہ کرتی یہ بہت مزے کی بنی تھی خوشبودار سی تھی سپائسی بلکل نہیں تھی یعنی بچے بھی اس کو بڑے عرام سے کھا لیں گے تو آپ نے بھی اس کو ٹرائی کرنا ہے اور اگر پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور مزید کوئی ریسیپی اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لئے ٹرائی کروں ریویو کروں اس کا تو آپ میرے انسٹا پیج کو فالو کریں وہاں مجھے ریسیپی سینٹ کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ